دلی میں دیش کا سب سے بڑا ڈائلیسس سینٹر بن کر تیار ہے کل سے اس میں ڈائلیسس کا کام شور ہو جائے گا یہ ڈائلیسس سینٹر سماج کے پرتیر دائت کو نبھانے کے ایک مثال ہے ورلڈ کلاس فیسلیٹیز ہیں اور وہ بھی بلکل مفت ڈائلیسس کرانے کے لئے ایک پیسہ بھی نہیں دینا پڑے گا علاج دواء اور دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ کھانا پینا بھی فری یعنی سچے ارثوں میں انسانیت کی سیوہ کی جگہ یہاں پر ہے اسے دلی سکھ گردوارہ پربندن کمیٹی نے بنایا ہے اصل میں دلی سکھ گردوارہ پربندن کمیٹی نے دلی کے گروہ ہرکیشن ہاسپٹل میں ایک نیا ڈائلیسس سینٹر بنایا ہے اس میں ایک سو ایک بیڈ ہے یعنی ایک وقت میں ایک ساتھ ایک سو ایک مریضوں کا ڈائلیسس ہو سکتا ہے ایک بار اگر مریض ہاسپٹل پہنچ جائے تو پھر اسے کسی طرح کی کوئی چنتہ نہیں کرنی پڑے گی یہاں سب کچھ مفت ہے اور کسی کے ساتھ کوئی بھیدباب نہیں ہے کوئی کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی پنت کا ہو کسی جاتی کا ہو اس سے کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے نہ کسی سے آئی کارڈ مانگا جائے گا نہ کسی سے کوئی پیسہ مانگا جائے گا اگر کسی کو تکلیف ہے تو اسے علاج ملے گا دوا ملے گی اس لئے سینٹر میں فیس کے لئے کوئی کاؤنٹر تک نہیں بنایا گیا ہے دلیسی گردارہ پربند کمیٹی کا دعویٰ ہے کہ اگلے ایک سال میں اس سینٹر میں بیٹس کی سنکھیا ایک سو ایک سے بڑھا کر ایک ہزار ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیالیسی سینٹر بن جائے گا ایس جی پی سی کے دیکش منجندر سنسا نے آج بتایا کہ اس ڈیالیسی سینٹر میں چوبیس گھنٹے میں پانچ سو سے زیادہ مریضوں کا ڈیالیسی سو سکے گا اور یہ ساتوں دن چوبیس گھنٹے کام کرے گا یہ ایک سو ایک بیڈ کا یہ ہاسپٹل ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جتنی اس میں آپ فسیلٹیز دیکھ رہے ہیں یہ ساری جرمن سے ساری مشینیں آئی ہیں یہ کمفٹ رہے پیشنٹ کو یہ ساری الیکٹرک چیئرز ہیں جب آدمی اس پہ اپنی علاج کرائے گا تو اس کو یہ نہیں محسوس ہونا چاہیے کوئی ایک ہاسپٹل کے اندر خالی کوئی کمفٹ زون میں اپنے آپ کو محسوس کرائے اور یہ اس طرح کے سارے بلوکس ہیں آپ باقی بلوکس بھی دیکھیں گے پرائیوٹ رومز بھی ہیں کوئی سیریسیل پیشنٹس ہیں کوئی اچائیوی کا پیشنٹ ہے اس پہ کوئی ہمارے یہاں پہ کوئی بلنگ کاؤنٹر بھی نہیں ہے آپ اس کو دیکھیں گے اس پہ کوئی بلنگ کاؤنٹر بھی نہیں ہے اس سارے کا سارا اسی طرح بلوکس میں اور اس پہ جو بھی پیشنٹ آئے گا اس کو ایک روپیہ بھی نہیں دینا سو فیسری اس کا فری علاج ہوگا یہ جو ہسپٹل ہے یہاں پہ کسی کا ادھار کارڈ دیکھ کے علاج نہیں کیا جائے گا کسی دھرم سے ہو انسان ہو ایک مشین لگ گئی ہے ایک بیڈ ہے لیکن اس کو ہم آگے ایکسپینڈ کریں گے بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہ ورلڈ کا سب سے بڑا ہم اس کو بنانے جا رہے ہیں اور اسی سال کے اندر ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے آگلا فیس ہمارا شروع ہو گیا اور تھاؤزنڈ بیڈز تھاؤزنڈ بیڈز تو وہ ورلڈ کا سب سے بڑا ورلڈ کا سب سے بڑا بنا دیں گے اور بات بڑے کی نہیں